سلام علیکم، رسپیکٹبل ٹیچرز اور دیر سٹوڈنٹس، السلام علیکم آپ ٹھیک ہے نا؟ دو رشتے بہت اہم ہوتے ہیں ایک رشتہ خالق اور مخلوق کا ہے آپ کا میرا ہمارے خالق کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہے اور دوسرا رشتہ ہمارا والدین کے ساتھ اور خاص طور پر آج میں جو بات کرنا جاتا ہوں والد کے ساتھ ان دو رشتوں کو کبھی کمزور نہ سمجھیں ان دو رشتوں کو برپور اہمیت دیں اللہ پاک جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جو ہماری سوچوں کو بھی جانتا ہے اللہ پاک جو ہمیں غم میں راحت دیتا ہے وہ اللہ پاک جو ہمیں خوشیاں دیتا ہے یو اللہ ہمیں رزق دیتا ہے جو ہر وقت ہماری دعاوں کو سنتا ہے جو مانک سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے اللہ پاک کے ساتھ یہ رشتہ جو ہے ہمیں برقرار رکھنا چاہیے ایک طرف یہ رشتہ ہمیشہ کیلئے کھلا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رشتہ محبت کا رشتہ چاہت کا رشتہ ہمیشہ کیلئے آپ کیلئے کھلا ہوا ہے آپ جہاں بھی ہیں جس حالت میں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے شفقت اور محبت سے دیکھ رہا ہے اور دوسری طرف ہم اس کے موتاج بھی ہیں پھر بھی ہم اس کو فراموش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جس انسان نے بھی باندھ لیا وہ انسان اس دنیا اور آخرت اور ہمیشہ کیلئے کامیاب ہو گیا ہے کیونکہ باقی رشتے سارے اس دنیا میں ٹوٹ جاتے ہیں باقی رشتے سارے اتنے پائدار نہیں ہیں لیکن اللہ کے ساتھ رشتہ مرنے کے بعد بھی جڑا رہتا ہے ہمیشہ ہمارے کام آتا ہے پھر کیوں نہیں ہم ہر حالت میں اللہ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے اس کو ہم اپنے روز مرہ میں معمولات میں ہم یاد کیوں نہیں رکھتے ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنے والے تو صرف صوفی ہیں اللہ کو یاد کرنے والے تو صرف وہی ہوتے ہیں جو درگاؤں میں یا مسجدوں میں یا کس جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہم جیسے عام لوگ جس کو ہم دنیا دار بھی کہتے ہیں عام زبان میں ہم بھی اللہ کو ہر وقت مقدم رکھ سکتے ہیں میں حیران ہوں میرے ساتھ ایک پاکستان نیوی میں تھا تو وہاں ایک کلرک تھا میرے ساتھ میں اس بندے کو دیکھ کے حیران ہوتا تھا کہ ایک دفعہ مجھے وہ کہتا ہے اللہ نے اسے بڑت دے رکھا تھا وہ چھوٹا موڑا باد میں کاروبار بھی کرتا تھا لیکن میں ایک دن اسے پوچھتا ہوں کہ یا آپ اللہ تعالی نے آپ کو بڑی خوشحالی دیئے کیسے تو اس نے مجھے ایک جملہ کہا میں حیران ہوں اس بات پہ ایک عام سے بندہ تھا تو اس نے کہا کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آدمی آدمی سے مانگتا ہے حالے کے اللہ کتنے قریب ہے مجھے جب بھی ضرورت پڑتی ہے میں اسی سے مانگ لیتا ہوں اور مجھے اللہ کے ساتھ مانگنے میں کوئی درمیان میں پردہ نظر نہیں آتا جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے میں نے قسم کھائی ہے کہ کسی بندے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا صرف اسی سے مانگوں گا اور اس نے آج تک مجھے کبھی مایوس نہیں کیا اگرچہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں بعض وقت اکثر پڑھتے ہوں گے آپ میں سے بعض وقت اور عبادات میں بھی لگے رہتے ہیں لیکن شاید اپنے اندر غور کریں کہ کبھی اللہ سے ہم نے کس حد تک باتیں کرتے ہیں اللہ سے ہم کس حد تک فرینک ہو کے اللہ سے مانگتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں اللہ کو شکر بڑا پسند ہے عبادات میں سب سے اہم جو آپ فرماتے ہیں مفتی صاحب بھی کھڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو شکر بڑا پسند ہے شکر جب بھی کوئی چھوٹی سی چیز ہو اللہ نے دی ہے شکر ادا کریں دیکھیں ہر چیز اللہ کے عمر سے ہوتی ہے اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں جو بھی فیصلے کرتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں ہمیں بعض وقت سمجھ نہیں آتے اس لیے ہر حالت میں اللہ کے ساتھ جو ہے رابطہ بھی رکھنا چاہئے اور شکر ادا کرنا چاہئے دنیا میں ایک اور ہستی انسان پر بڑی مہربان ہے وہ ہے والد کی ہستی یہ آپ لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا ہم جب والدین بن جاتے ہیں بچے ہو جاتے ہیں بچے بڑے ہو جاتے ہیں اس وقت جا کے محسوس ہوتا ہے کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ کتنا اہم ہوتا ہے میں کہتو دنیا میں سب سے خوبصورت رشتہ باپ اور بیٹے کا ہے جب باپ اور بیٹا ایک لائن پہ ہوں ایک پیج پہ ہوں تو بڑے مسائل حال ہو جاتے ہیں اور یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے باپ اور بیٹا جب اکٹھے چلتے ہیں تو باپ کو کتنی توانائی محسوس ہوتی ہے جب بیٹا باپ کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے خدا جانے وہ ساری تھکاوٹیں بھول جاتا ہے آپ آپ کا والد سارا دن کام کرتا ہے چاہے وہ کاروبار کرتا ہے جوب کرتا ہے کوئی اور محنت مزدوری کرتا ہے آپ کیوں نہیں میریلائس کرتے ہم سب کو ریالائس کرنا چاہیے آپ کو ریالائس کرنا چاہیے کہ یہ والد ہماری ہر چیز کا خیال رکھتا ہے تو پھر ہم کس لیے اس کو آنکھیں دکھاتے ہیں کیوں ہم اس سے نخرا کرتے ہیں کیوں ہم مو دوسری طرف موڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ایک بندہ کوئی آپ کو چھوٹی سی چیز دے دے کوئی چائے کی پیالی بھی پلا دے کہتے ہیں تو پھر ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں وہ والد آپ کا صبح و شام خیال رکھتا ہے کیوں نہیں اس کا ہم شکر ادا کیوں نہیں کرتے اور شکر ادا کرنے کہ یہی طریقہ ہے یار اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں شام کو جب بھی موقع ملے کچھ وقت اپنے والد کو ضرور دیا کریں لڑکے جو ہے حمومن والدہ کو ٹائم دیتے ہیں والدہ کو بھی دینا چاہیے یقیناً ماں اسے بھی مقدم ہے لیکن میں اس رشتے کی بات کر رہا ہوں جس کو مضبوط کرنا بڑا ضروری ہے کہ آپ سے سب سے بھی ریکویسٹ ہے جب آپ میری عمر میں پہنچیں گے تو شاید آپ کو بھی بڑا ریالائز ہوگا کہ ہم اگر والد کو ٹائم نہیں دیتے تھے تو آج میری اولاد بھی ٹائم نہیں دیتی یہ ہوتا ہے ایسا وہ کہتے ہیں نا یہ پیہ گھومتے ہوئے دیر نہیں لگتی تو بیٹھے آپ اس ہستی کا بھی احسان ضرور مانیں اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ فار گرانٹیڈ ہے جو چیز ہمیں مل رہی ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم پہ کون سے احسان کر رہا ہے ہر والد دیتا ہے ہر والد دیتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق دیتا ہے لیکن یقین جانے کہ آپ کا بھی حق ہے کہ آپ کسی صورت میں اپنے والد کو ریٹرن کریں اور اور کچھ نہیں دے سکتے یہی تو ہو سکتا ہے کہ صرف آپ اس کے جا کے محبت سے پیار سے حالوال پوچھ لیں ابو آج کا دن کیسا گز رہا ہے آپ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں دو چار باتیں کر دیں جو باتیں آپ ادھر سنتے ہیں آپ کال اسمبلی میں اچھی باتیں ہوتی ہیں ان میں سے کچھ اچھی باتوں کا ذکر وہاں بھی کر دیں اچھی باتیں جتنی آپ مو سے بولیں گے اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ آپ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے اور پھر دوسروں کے اوپر ہوتا ہے آپ اچھی اچھی باتیں شیئر کریں صرف یہ نہیں ہے کہ والد کے سامنے مجرم کی صورت میں پیش ہوں اکثر سٹوڈنٹس جو ہے آپ کو پتا ہے نا کہ صرف اور صرف مجرم کی حالت میں پیش ہوتے ہیں اوے تم نے سکول سے کمپلین آگئی ہے اوے تم نے نمبر کم آئے ہیں جب مجرم کی حالت میں آپ پیش ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کی کوئی نہیں سنی جاتی پھر آپ کا سافٹ کارنر جو ہے ادھر ختم ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے آپ جا کے بیٹھیں جو کچھ سیکھا ہے کچھ نہ کچھ شیئر کریں ہو سکتا ہے ان کو بھی فیدہ ہو لیکن یہ فیدہ ضرور ہوگا کہ وہ ایک اپنایت ہوگی وہ ایک احساس ہوگا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ کھڑا ہے دوسری بات بیٹے کل بھی ایک کمپلین آئی ہے کبھی نہ کبھی آ جاتی ہے کہ کچھ لڑکے جائے کے کہتے ہیں کہ وہ لڑکا میرے خلاف باتیں کرتا ہے گندی باتیں کرتا ہے خدا کے لیے اس وقت میں ڈھیر ہو جاتا ہوں جب ایسی باتیں سنتا ہوں ہم تو آپ کو بہت ہائی لیول پر دیکھنا چاہتے ہیں ہم تو آپ کو کردار کا ایک مجسم دیکھنا چاہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے نمونہ بن جائیں یہ کیا کہ آپ کی کمپلین آتی ہے کہ آپ نے کوئی ایسی بات کی ہے جس سے آپ کا ساتھی جو ہے وہ ڈسٹرپ ہے جس سے آپ کا ساتھی پریشان ہے کیوں ایسا ہوتا ہے یار اپنی زبان کو اپنے ہاتھوں کو دوسروں کو تکلیف پہچانے سے روک لیں ایک اصول بنا لیں کہ کبھی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے بعض کو آپ سمجھتے ہیں کہ میں مزاک کر رہا ہوں اور مزاک مزاک میں آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کو کتنا ڈسٹرپ کر رہے ہوتے ہیں اور آخر میں آئی وانٹ کے کل نائنٹ کا ریزلٹ آیا ہے نائن کلاس تو پلیز پانچ سو چار نمبر لینے والے ہیں بلال اسمائیل پلیز کم آنڈ ڈائیس کلاب فارم پانچ سو پانچ میں سے پانچ سو چار نمبر اتنے بھری سریز میں صرف ایک نمبر مس کیا ہے اتس ریلی گریٹ پر فارمس اس کے بعد پانچ سو تین پہ ہیں سوہیب سوہیب صاحب سوہیب حسن پلیز کم آنڈ ڈائیس کلاب فارم انہوں نے صرف دو نمبر مس کیے ہیں اور فواد فواد احمد فواد احمد بندیال پلیز کم آنڈ ڈائیس اس کے بعد پانچ سو دو کس کے ہیں ساکب کدھر ہیں پلیز کم آنڈ ڈائیس آ جائیں بھائی کوئی بات نہیں اس کا مطلب ہے اس صرف میں سوست لوگ تو کھڑے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ سارے گئے گزرے نہیں ہیں ایسی ہے ساکر مبارس کے لیے کلیپ کیا ہے پانچ سو دو اور کس کے ہیں اس کے بعد مسور ایاد پانچ سو ایک نمبر پلیز کم آنڈ ڈائیس ماشاءاللہ اس کے علاوہ بھی چار سو نینانوے چار سو ٹھانوے ہم نہیں بلا رہے کفی لمبی لیسٹ ہو جائے گی گلز کی طرف سے بھی انہوں نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا ہے تو we are really proud of it اور اب جو ہے ان سے میں کہہ رہا ہوں جو سامنے کھڑے ہیں کہ آپ کے بعض وقت جو ہے نا اچھائیاں بھی گلے پڑ جاتی ہیں برائیاں تو خیر پڑتی ہی ہیں بعض وقت اچھائیاں بھی پڑ جاتی ہیں اب آپ اس سٹیج میں پہنچ چکے ہیں بیٹے کہ تھوڑا سا وقت رہتا ہے چھ مہینے تو اگرچہ یہ فسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن ہیں آپ کی جو یہاں کھڑے ہوئے ہیں لیکن مزہ آپ آئے گا کہ ٹین میں ہے کیونکہ یہ پارٹ ون یہ میٹرک کا پارٹ ون ہے ہاف اف دے جب اگرچہ یہ بڑا مخصر اقزام تھا تو میں تو کہتا ہوں ایک لیاس سے آپ لوگوں کو بونس مل گیا ہے کہ you are in the run to stand first in the board even 499 والے وہ بھی ہیں بیٹے آپ بھی پیچھے نہیں ہیں تو اب جو ہے نا کر گزرنا ہے اور ابھی اگلے سال تو نہیں اس سے پہلے میں خیلے ریزلٹ آ جائے گا we should have again the position that should be the first, second, third اور وہ position بڑی مشکل بھی ہوگی بڑا tough competition ہوگا اور انشاءاللہ جو آپ کو ایک sound footing ملی ہے اس پہ کھڑے ہو کے part 2 basically metric جو ہے part 1 اور part 2 پہ مشتمل ہے ٹھیک ہے ہم نارے لگا رہے ہیں سارا کچھ لیکن اصل result یہ ہے کہ دونوں part کا اکٹھا جس کی صند آتی ہے وہ ہے metric کا result تو we hope that انشاءاللہ from one of you or two of you or three of you will bring these laurels to this institution I hope so انشاءاللہ would you like to say anything any of you کرنے چاتے تھے ٹھیک ہے